ناظرین میں ہوں امتیاز عالم بدلو کی نشریات میں اپنے پروگرام انگیخت کے ساتھ ہے یہ نشریات آپ ویش ٹیلی ویجن پہ بھی دیکھ رہے ہیں ناظرین پانچ رکنی بینچ نے آج اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی اسمبلیوں کے انتخابات کے حوالے سے یہ فیصلہ کل گیارہ بجے سے پہلے سنایا جائے گا لگتا یہ ہے کہ اس بینچ کی تشکیل جب ہوئی تو اس وقت یہ ناظرکنی بینچ تھا تو ناظرکنی بینچ کے اندر بڑے شدید اختلافات سامنے آ گئے جسیس سید منصور علی شاہ جسیس یائیہ افریدی جسیس جمال خان مندوخیل اور جسیس اثر بن اللہ نے بڑے اہم سوالات اٹھائے اور ان چار ججو نے یہ بھی اعتراض کیا کہ سوہ بوٹوں کے اختیارات پہ بھی سوال اٹھائے اور اسرار کیا کہ فل کوٹ ہونی چاہیے یہ بہت بڑے آئینی سوالات ہیں فقط آرٹیکل دو سو چوتالیس نوے دن کے اندر اندر انتخابات کا معاملہ نہیں ہے اس اس خود اسمبلی کے ٹوٹنے اور اسمبلی کے توڑنے جانے سے متعلق بھی سوالات ہیں کہ آیا چیف منسٹر اسمبلی توڑ سکتا تھا جس طرح توڑی گئی کسی اور شخص کے ایما پر اور بھی سوالات اٹھے اور خود آہ سوہ بوٹوں نوٹس پہ بھی اعتراض اٹھا اور دو جزیز پہ اعتراض اٹھے جسٹس اجازو الحسن اور جسٹس مظاہر نکوی پہ کہ وہ تو اپنی رائے دے چکے ہیں جب انہوں نے معاملہ ایک سی سی پیو لاہور کے مقدمے میں سنتے ہوئے چیف الیکشن کمیشنر کو طلب کیا تھا اور پھر ساتھ ہی انہوں نے اپنا آہ پیغام دیا آرڈر دیا آہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے درخواست کی کہ وہ اس کا سوہ موٹو نوٹس لیں کہ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے الیکشن نوے دن کے ہونا اندر لازمی ہے کیونکہ یہ رائے دے چکے تھے پہلے سے ہی اپنا مائنڈ بنا چکے تھے حالانکہ مائنڈ تو اپنا خود چیف جسٹس بھی دے چکے تھے جب انہوں نے تین سوالات فارمولیٹ کیے تھے آہ ان کا اخصرار تھا چیف جسٹس صاحب کا بھی کہ نوے دن کے الیکشن کی آہ دو سو آہ آرٹیکل ٹو فورٹی فور میں دو سو چوٹالیس شک میں تو صاف صاف کہا گیا ہے اور واقعی اس میں تو کسی کا اختلاف تھا بھی نہیں کہ اس میں دیا گیا ہے کہ نوے دن کے اندر انتخاب ہوگا اگر صبح اسمبلی توڑ دی جائے تو ناظرین لیکن ہوا یہ کہ تیئیس تاریخ کا آہ جو فیصلہ تھا اس میں کہا گیا تھا کہ آہ آہ بینچ تشکیل دیا جائے گا لیکن چوبیس تاریخ کو وہی نور اکلی بینچ پھر بیٹھا جس پر پھر یہ اعتراضات سامنے آئے اور اس میں پھر یہ ہوا کہ جسٹس اتر منللہ نے اور جسٹس یایا افریضی نے کہا کہ وہ اس بینچ میں ہم نہیں بیٹھیں گے آہ انہوں نے جو اپنا نوٹ علیدہ سے لکھا لیکن جسٹس اتر منللہ کا اعتراض تو اور بھی بڑا تھا انہوں نے کہا کہ اور اس کے تائز بھی کی اور ایک جسٹس صاحب نے بھی کہ اعتر منللہ صاحب نے یہ کہا کہ جو جسٹس کا فیصلہ جو حکومت جو عدالت میں آرڈر ڈکٹیٹ کرایا گیا تھا یہ جو آرڈر آیا ہے اب سائن ہونے کے لیے وہ اس سے مختلف ہے آج چیف جسٹس صاحب نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ جو عدالت میں آرڈر دیا جاتا ہے وہ آرڈر نہیں ہوتا آرڈر وہ ہے جس میں سب کے دفقت ہوتے ہیں لیکن جسٹس اتر منللہ کی سوالات سے اتفاق کیا تھا آہ چیف جسٹس صاحب نے کہ یہ ایک لوٹ کی شکل میں آنا چاہیے اور یہ معاملہ بھی زیر بیس آنا چاہیے کہ آیا چیف منسٹر نے آہ جائز وجوہات کی بنیاد پر اسمبلی توڑی اپنی آہ منشا کے آزاد منشا کے تحت توڑی یا کسی کے کہنے پہ یعنی عمران خان صاحب کے کہنے پہ توڑی آہ تو ناظرین آہ لہذا انہوں نے کہا کہ وہ اب اس جن اس میں بیٹھے گی نہیں لہذا دوبارہ بینچ بنا تو فل کوٹ نہیں بنی لگتا ہے کہ چیف جسٹس نے اپنی رائے کو بلڈوز کیا اس اس حساب سے آہ کہ انہوں نے پانچ لکنی بینچ بنایا حالانکہ جسٹس یایہ افریدی نے آہ یہ نہیں کہا تھا آہ کہ وہ بینچ میں نہیں بیٹھیں گے بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب چاہیں تو انہیں اس بینچ میں شامل کر سکتے ہیں جسٹس جمال خان مندوخیل نے یہ کہا تھا کہ آپ شامل کر سکتے ہیں لہذا ہم نے دیکھا کہ چیف جسٹس آہ آہ بندیال صاحب کے علاوہ اس میں جسٹس مونی بختر کو شامل کیا گیا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو شامل کیا گیا جمال خان مندوخیل صاحب کو اور یہ تو چار لوگ وہی تھے جو پچھلے بڑے بینچ میں بھی تھے لیکن جس میں جسٹس محمد علی بھتر کو شامل کیا گیا لیکن جسٹس یایہ افریدی کو شامل نہیں کیا گیا تو لہذا اس کی کامپوزشن بھی جو لوگ بیچ فکسنگ کی باتیں کر رہے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ تین دو کا امکان ہے کہ اس کے حساب سے یہ فیصلہ ہوگا لیکن بالاخر یہ ہوا کہ فل کورٹ نہیں بنائی گئی جس کا کہ مطالبہ آہ پاکستان کی آ چھے بار کاؤنسل سے نے کیا تھا مشمول پاکستان بار کاؤنسل نے بھی اور جس کا مطالبہ آہ چار جزئیز نے بھی جو بیچ پر موجود تھے انہوں نے کیا اور اچھی بات یہ ہوئی کہ جسیز اجازہ علیہ السل نے اور جسیز مظاہر نکوی اس بینچ سے علیدہ ہو گئے کیونکہ ان پر صاحب برائے راست یہ اعتراض اٹھا تھا کہ وہ تو اپنا دماغ پہلے ہی بتا چکے ہیں ذہن پہلے ہی بتا چکے ہیں آج جب پروسیڈنگ ہوئی ہیں اس میں چیز جسٹس نے جو اصل میں تین سوالات سیور بوٹر نوٹس لیتے ہوئے فارمولیٹ کیے تھے انہوں نے پہ ساری بحث کو برکوز کر دیا اور اصل سوال انہوں نے بنا یہ دیا کہ جناب یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ اسمبلی ٹوٹنے کے بعد وہ تاریخ دے الیکشن کرنے کی یہ بات سامنے آئی کہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تو نہیں ہے کہ وہ تاریخ دے یہ لہذا گورنر کی ذمہ داری یہ صوبے کی کہ وہ تاریخ دے اس میں اب صدر کا معاملہ بھی بیچ میں تھا کہ صدر صاحب نے ایک تاریخ دے جی تھی اپنے طور پر انیس اپریل کو انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن کرا دیے جائیں اس پر بہت بیس ہوئی کہ صدر صاحب کا جو اختیار ہی نہیں ہے لیکن یہ بھی ہے کہ جو الیکشن کا ایکٹ ہے انتخابی قانون جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ صدر اسمبلی اور اسمبلیز کی تاریخ دے سکتا ہے الیکشن کی اس پر کنفیجن رہا لیکن جو صدر صاحب کے وکیل تھے سلمان راجہ صاحب انہوں نے کہا کہ صدر صاحب نے خیبر بختون خواہ کے حوالے سے اپنا جو تھا ایڈوائز جو تھی وہ واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے جس کا اعلان کر دیا جائے گا صدر صاحب کا معاملہ اس پر سے نکل گیا جس کا انہوں نے کہا تھا کہ انیس اپریل کو الیکشن ہوگا آہ تو ناظرین اس دوران میں یہ ہوا کہ آہ مقلہ نے کو بہت کم بقت دیا گیا آج یہ ساری پروسیڈیز کے بعد اور آج مکمل کر لی گئی ہیں آہ کیونکہ وقت بہت کم رہ گیا تھا آہ الیکشن کا آہ ہونے کا پنجاب میں اور خیبر پختون خانم تو آج ناظرین بڑی دلچسٹس یہ ہوئی کہ جسٹس منصور علی شاہ کے اور چیز جسٹس صاحب کے نے تجویز دی کہ کیوں نہ سیاسی پارٹی ہیں آپ اس میں بیٹھ کر تہہ کر لیں اور ہمیں کو بتا دیں کراسہ کیا کیا کس پہ اتفاق ہوگا لیکن کیونکہ سیاسی جماعتوں میں اتفاق نہیں ہو سکتا تھا خاص طور پر تحریک انصاف اور پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی ان کے درمیان کسی ایک بات پہ اتفاق بھمکن نہیں تھا لہذا یہ معاملہ عدالتوں میں آیا گو کے چیز جسٹس صاحب کہتے رہے کہ یہ سیاسی معاملات ہیں عدالت میں نہیں آنے چاہیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھئے اس سال تو صرف اے کی سوہ موٹو ہوا ہے ہم کچھ زیادہ سوہ موٹو نوٹس دیتے نہیں ہیں تو اس پر اب جو ساری بحث کا نکتہ یہ بنا کہ بھئی اصل میں تو چیف الیکشن کمیشن کبھی اختیار نہیں ہے کہ وہ تاریخ دے وہ اس کا کام تو انتخابات کرانا ہے ذمہ داری بنتی ہے گورنر کی کہ وہ گورنر جو ہے وہ تاریخ دے گا اور یہ کہ نبے دن پہ تو کسی کے اختلاف نہیں ہے کہ نبے دن کی بندش ہے حالانکہ آئین کی ایک شک ہے کہ اس کے مطابق یہ آہ گنجائش رکھی گئی آئین میں کہ اگر کوئی کام کسی تاریخ تک ہونا ہے یا کسی خاص مدد کے اندر ہونا ہے اگر وہ نہ ہو پائے آہ اور اس کے بعد ہو جائے تو اس اس بنیاد پر ادن نہیں کیا جا سکتا کہ وہ مقررہ مدت میں نہیں ہوا ہے اس کے یہ یہ آئین کی شک بھی زیر بحث آئی آج لیکن جو مجھے لگتا یہ ہے کہ جو عدالت نے اپنا مائنڈ دیا ہے اور اس پہ مجھے لگتا یہ ہے کہ آہ جسٹس جمال خان مندخیل اور جسٹس محمد علی مذر اور مریب اختر اور چیز جسٹس بندیال یہ کم از کم ان کی رائے یہ بن رہی ہے کہ یہ نبے دن کے اندر لازمی یہ انتخابات ہونے ہیں اور یہ اندیا دیا گیا گیا ہے کہ آئین کی تشریح کی جائے گی کہ کس انتخاب کی تاریخ دینی ہوتی ہے مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے کہ اس میچ پانچ رکی میچ نے سارے آئینی سوال کو سیاسی سوالات کو انضافی مشکلات کو یہاں تک کہ مردم شماری کو اور نئی حلقہ بندیوں کے مطابق الیکشن کرانے کی تقاضے کو بھی وہ بھی ایک آئینی تقاضہ ہے اس سب کو ایک طرف رکھتے ہوئے معاملے کو محدود کر دیا ہے کہ تاریخ کس نے دینی تھی تاریخ تو دینی ہی دینی ہے لیکن یہ کنفیوشن کلیر کرنا ضروری ہے اسی دوران یہ بات بھی زیر بحث آئی ہے حضیر غور آئی کہ دو ہائی کورٹس میں بھی یہ معاملہ زیر بحث ہے اور ہائی کورٹ نے آرڈر پہلی کیا ہوا ہائی کورٹ نے آہ کے چیف الیکشن الیکشن کمیشن اور گورنر مشورہ کر لیں انہوں نے مشاورت بھی کی اب ان کے خلاف آہ ایک کنٹیمٹ ڈوٹس بھی آہ جمع ہوا ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ میں آہ تو لہذا آہ سپریم کورٹ نے اپنے آپ کو محدود کر لیا اس پائنٹ تک آہ کہ یہ معاملہ تاریخ دینے کا ہے اور غالباً وہ آئندہ کے لیے یہ تحہ کرنے جا رہے ہیں میرا جو اپنا ایک قیاس ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آہ کے سپریم کورٹ خود تاریخ نہیں دے گی البتہ یاد دہانی کرائے گی اپنے آرڈر میں کہ نموے دن کے لیے اندر الیکشن کروانا ہے لیکن اب نموے دن کے لیے اندر الیکشن کیسے ہوگا کیونکہ رہ گئے چوتالیس دن اور کل رہ جائیں گے ترتالیس دن اور جب تک معاملہ گورنر کے پاس جائے گا تو چالیس ایک دن رہ جائیں گے تو چالیس دن میں تو انتخابات نہیں ہو سکتے کم از کم بابن دن چاہیے انتخابات کروانے کے لیے اور اگر بابن دن میں انتخابات آئیدہ تین چار دن کے بعد ہوتے ہیں تو یہ تقریباً ساٹھ دن بن جائیں گے اور ساٹھ دن کا مطلب ہے کہ چوتالیس دن پہلے ہی جو ہیں چوتالیس دن رہ گئے ہیں اس کا کیا مطلب ہوا کوئی فورٹی سکس دیز تو پہلے گزر چکے ہیں لہا چھالیس دن گزرنے کے بعد جو چوتالیس دن رہ گئے ہیں اس کے بعد کسی صورت میں بھی یہ انتخابات نوے دن میں ہونے نہیں جا رہے اور یہ بات چیلنج ہو سکتی ہے اگر کوئی انتخابی تاریخ ایسی آئی جو نوے دن سے تجاوز کرتی ہوگی تو وہ بھی سپریم کورٹ میں چیلنج ہو سکتی ہے کوئی ریٹ داخل کر سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ساری پارٹیوں میں جو کسی نے موقف لیا ہے وہ موقف سیاسی طور پہ جماعت اسلامی نے لیا کہ انتخابات ایک دن بھی ہونے چاہیے ہیں قومی انتخابات بھی اور صوبائی انتخابات بھی کیونکہ بہت کامپلیکیشنز ہیں کہ جب وہ یہ صوبائی اسمبلیوں کی انتخابات پنجاب میں اور خیبر پختونخواہ میں ہو رہے ہوں گے تو مرکز میں شباز شریف حکومت ہوگی اتحادیوں کی حکومت ہوگی اور اس پر عمران خان اطراز اڑھا سکتے ہیں وہ پہلے بھی کہتے رہے ہیں حالانکہ انہوں نے راجنپور کا الیکشن بھی جیت لیا اور سارے انہوں نے الیکشن جبائی الیکشنز ہوئے ہیں بشمول صوبائی اسمبلیوں کے اور قومی اسمبلی کے وہ انہوں نے جیت لیے اور اس کے باوجود وہ دھاندلی دھاندلی کا الزام لگاتے رہے ہیں کہ دھاندلی کے باوجود بھی ہم نے عوامی طاقت سے وہ انتخاب جیت لیے تو عمران خان کو یہ انتخابات اس چیف الیکشن کمیشنر کے ہوتے ہوئے اس الیکشن کمیشنر کے ہوتے ہوئے اور شباز شریف حکومت کے ہوتے ہوئے کیسے قابل قبول ہوں گے اس پر حکومتی حکومت جماعت کے لیے مشکل بھی ہوگی کہ حکومت جماعت کے لوگ جو حضردار ہے جو بزراء ہے جو ایم این اے ہیں جو ایم این اے ہیں وہ الیکشن مہین میں حصہ نہیں رہ سکیں گے جبکہ عمران خان کا ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ وہ الیکشن کیمپین میں اور ان کے باقی لوگ بھی حصہ لے سکیں گے کیونکہ ابھی تک ان کی رکنیت اسمبلی کی ابھی تک بھال نہیں ہوئی وہ بھی ایک دلچسپ موضوع ہے اس پر بعد میں بات کریں گے تو ناظرین کل جو فیصلہ جو مجھے لگتا ہے وہ اس میں بڑا مسئلہ ہوگا وقت کے تائین کا آیا سپریم کورٹ کو تاریخ دے گی اگر سپریم کورٹ تاریخ نہیں دیتی وہ چیف الیکشن وہ گورنرس میں چھوڑتی ہے تو پھر بھی الیکشن جو ہیں وہ تو چھتالیس دن کے اندر یا تیر تالیس بیتالی دن چالیس دن کے اندر نہیں ہو سکتے اس میں بیلٹ پیپر چھپتے ہیں اس میں پورا پروسیجر ہوتا ہے آپ نے انتخابی مہم بھی دینی ہے پھر ایک اور بات جو ہونے جا رہی ہے وہ یہ کہ زیادہ تر الیکشن کیمپین جو ہے وہ رمضان شریف میں ہوگی جب لوگ روزے رکھ رہے ہوں گے اور اپنی تراوی میں اور اپنی عبادات میں مصروف ہوں گے روزے میں مصروف ہوں گے سہر و افتار میں مصروف ہوں گے تو یہ کس طرح کی انتخابی مہم ہوگی جو کہ زیادہ تر رمضان شریف میں چلے گی آہ تو یہ سوال بھی ہیں اوپر سے یہ سوالات بھی ہیں کہ پولیس نے دونوں صوبوں میں کہا ہے کہ ہمارے پاس جتنی نفری چاہیے وہ موجود نہیں ہوگی اس وقت سیکیوریڈک خدشات بھی ہیں اور معاملات بھی ہیں یہاں تک کہ پنجاب کی نیچنی جیوڈیوشنی نے کہا ہے کہ ہمارے پاس اتنے لوگ نہیں ہوں گے ہمارے پاس بہت کیسز ہیں اب پھر یہ بھی ہے کہ جی فرنس ڈپارٹمنٹ نے بھی پیسے ریلیز نہیں کیے تو کیا مسئلہ بنے گا کیا یہ تمام معاملات جو ہیں یہ ریکاورٹ نہیں بنیں گے نموے دن کے اندر اندر یعنی اگلے چالیس دن میں بیٹالیس دن میں اگلی تیرہ تالیس دن میں انتخاب کروانا کیا ممکن ہو سکے گا یہ سارے مسائل سامنے آئیں گے جب گورنر یہ تاریخ جب اگر گورنر سے کہا گیا کہ آپ تاریخ دے اور اگلے دو دن میں دے دیں اور نوے دن کے اندرس میں دے دیں تو گورنر کے پاس تو یہ impossible task ہوگا وہ یہ نہیں کر سکے گے ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کو یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ کوئی ایسا فیصلہ کرے کہ جسے جو عملی اعتبار سے ممکن بھی ہو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو سب سے بڑی فتح جو ہوئی ہے وہ عمران خان کی ہوئی ہے عمران خان نے جب سے وہ حکومت سے نکالے گئے ہیں انہوں نے بہت اپنا سیاسی ایجنڈا اپنی مخالف جماعتوں پہ ہر حکومت اور جو حکومتیں ہیں ان پر مسلط کیا ہے اور وہ کامیاب رہے ہیں انہوں نے اسیبلیے چھوڑ دی اب وہ اسیبلیے پہ آپ قومی اسمبلی میں واپس جانا چاہ رہے ہیں اپنی دوبارہ سے اس بھی اختلاف کی نشست لینا چاہتے ہیں اس کے لیے لاہور آئی کونڈ نے فیصلہ کری ہی دیا ہے باقی صبحوں میں میں لگتا ہے ہو جائے گا فیصلہ لیکن کراچی میں لگتا ہے کہ اس پہ سندھائی کونڈ لمبی تاریخ ڈال دی ہے اور وہ بائی الیکشنز کے لیے حوالے سے وہاں پہ نور جو نشستیں خالی ہوئی ہیں آہ ان پر الیکشن ہوگا کہ خیبر مختونخہ میں کیا ہوگا بلوستان میں کیا ہوگا اس کے معاملے ابھی تک معاملہ کلیر نہیں ہے کیونکہ لاہور آئی کونڈ کے فیصلے کے اطلاق صرف پنجاب کی حد تک کیا گیا ہے لیکن سپیکر اسمبلی نے مانڈیس انکار کر دیا ہے آہ وہ اپنے اپنے آئینی ماہرین سے آہ اس بارے میں رائے لے گئے آہ یہاں آہ تو ناظرین میں کہہ یہ رہا تھا کہ اصل میں یہ عبران خان کی فتح ہے وہ چاہتے یہ تھے آہ کہ پہلے پنجاب اور خیبر مختونخہ کے انتخابات ہو جائیں وہ ان کا خیال میں اور ان کی اس Interestingly یہ ہے کہ وہ پنجاب اور خیبر مختونخہ کے انتخابات جیج جائیں گے اور اپنی حکومتیں بنا لیں گے اور جب وہ اپنی حکومتیں بنا کے بیٹھ جائیں گے پنجاب میں اور خیبر مختونخہ میں آہ تو ان کے لیے بڑی آسانی ہوگی کہ وہ قومی اسمبلی کا مارکہ بھی سر کر سکے تو عبران خان کی حکمت عملی میں سمجھتا ہوں اس معاملے میں انتخابی حکمت عملی کامیاب رہی ہے اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کو بڑا دشکہ لگا ہے اس بات کا کہ وہ انتخاب نہیں چاہتی تھی انہیں خدشہ تھا کہ پنجاب میں وہ یہ الیکشن ہار سکتے ہیں اور انہیں ٹائم چاہیے کیونکہ جس طرح کہ انہوں نے معاشی سخت فیصلے کیے ہیں ابھی بھی خبر ہے کہ تیل کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں پیٹل کی اور ڈیزل کی اس کے حوالے سے یہ ایک اور معاملہ آئے گا اسی طرح مودی نے پاکستان کی جو ریٹنگ ہے مادیاتی عالمی ریٹنگ وہ آہ وہ سی ٹرپل اے تھری کر دی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں دو درجے اور نیچے کر دی ہے آہ تو ایسے معاشی صورتحال میں انتخابات میں پنجاب اور خیبر پختون جانا پی ڈی ایم کی جماعتوں کے لیے بڑا مشکل کا باعث بنے گا تو جیسے کہ میں کہہ رہا تھا ناظرین کہ یہ عبران خان کی بہت بڑی حکمت عملی کی فتح ہوئی ہے کہ وہ انہیں قومی اسمبلی کے الیکشن سے پہلے انہیں پنجاب اور خیبر پختون خواہ کے انتخابات مل رہے ہیں جبکہ یہ بہت بڑا دھچکا ہوگا وفاقی حکومت اور اس کی اتحادی جماعتوں کے لیے کہ وہ اس انتخاب میں جا رہے ہوں گے اور اگر وہ پنجاب اور خیبر پختون خواہ کے انتخابات ہار گئے آہ تو انہیں بڑا دھچکا ملے گا قومی اسمبلی کے انتخابات کے حوالے سے لیکن اگر عمران خان ہار گئے اگر عمران خان ہار گئے تو پھر تو قومی اسمبلی کے انتخابات بھی مشکوک ہو جائیں گے وہ پھر اگلے قومی اسمبلی کے انتخابات کا بائیک آڈ بھی کر سکتے ہیں اور وہ کہیں گے جی یہ تو ان کے حبے یہ انتخابات اس سسٹم کے طرح قبول نہیں ہیں اور یہ تو سارا دھانلی ہوگی جس طرح پنجاب اور خیبر پختون خواہ میں اگر وہ الیکشن ہار گئے تو لازم انہوں نے یہ اس بات کا جنورہ پیچنا ہے وہ اگر جیت گئے تب بھی وہ کہیں گے کہ پنجاب میں اور خیبر پختون خواہ میں بڑی دھانلی کی کوشش کی گئی اور اس کے باوجود وہ کامیاب ہو گئے جیت گئے تب بھی دھانلی کا شور مچائیں گے ہار گئے تو وہ دھانلی کا شور اور بھی زیادہ مچائیں گے تو ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک میں اگلے چھے مہینے آٹھ مہینے انتخابی مہم چلے گی اب اس سے سیاستدانوں کو کوئی غرض نہیں ہے خاص طور پر تحریک انصاف کو کوئی اس نیچسپی نہیں ہے کہ اس یہ ملک ایفورڈ کرے ہی نہیں سکتا اور اس کا پتنی کیا ملک کی مئی شیس پر آشیس پر احتیال پہ کیا حاصل پڑے گا اس کے باوجود کے آئی ایم ایف سے مہاہدہ آ ہونے جا رہا ہے اگلے دو چار دن میں ہو جائے گا کیونکہ سارا معاملہ جو فسا ہوا ہے وہ گردشی کرزوں کا فسا ہوا ہے جو ہمارا پاور سیکٹر ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی صورت میں آپ کو ہمزید اس ڈیٹ میں اضافہ کرنے کی جاست نہیں دے سکتے اور یقیناً اس میں مجلے کی قیمتیں بڑھانی پڑیں گی جس کے حوالے سے مرکزی حکومت وفاکی حکومت کو سیاسی طور پر اور نقصان ہوگا اور عمران خان کو اس کا فائدہ ملے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح فسکے رہ گئی ہیں پی ڈی ایم کی جماعتیں بہت مشکل کا شکار ہو جائیں گی اس فیصلے کے نتیجے میں اور عمران خان اکیلی کو بہت بڑا ایڈوانٹیج ملنے جا رہا ہے تو ناظرین دوسری طرف جو ڈیویلمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ پنجاب میں جیسے میں پچھلے پروگر میں بھی کہہ چکا ہوں ان کے بتیس ایم این ایس کو بحال کر دیا ہے اور جا کے بفت ملا ہے ان ایم این ایس کا پی ٹی آئی کے سپیکر اسمبلی سے انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں باپس لے اور ہمارا اپوزشن لیڈر شاہ عمود قریشی صاحب ہوں گے وغیرہ وغیرہ اور ہم سب بھی آنا چاہتے ہیں اجلاس ملتے بھی کر دیا گیا ہے اور آہ سپیکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ آہ اس پہ کنسلٹ کریں گے لیکن ہائی کورٹ کا آرڈر موجود ہے جس سے ابھی تک چیلنج بھی نہیں کیا گیا اور وہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو سکتا ہے وہ باملہ ملتے بھی ہو سکتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو پی ڈی ایم کی پارٹیز کو آنے دینا چاہیے تحریک انصاف کے امنیز کو واپس سب کے سب کو آنے دینا چاہیے اور ان کا لیڈر او ڈی اپوزشن بھی ہونا چاہیے تاکہ پارلیمنٹ دوبارہ سے مضبوط ہو بھلے تحریک انصاف اس میں کتنے ہی ہنگامہ کرے کتنے ہی شو شرابہ کرے وہ اس میں ہوں گے تو امکان نکلے گا کہ اگلے انتخابات یعنی خاص طور پر قومی انتخابات کے لیے انتفاق رائے جو ضروری ہے اگر سیاسی بوران حل کرنا ہے ورنہ ان ان انتخابات سے یہ انتخابات سلسلہ انتخابی سلسلہ لمبا بھی ہوگا اور اس کے ساتھ آج یہ کہ اس انتخابی سلسلے میں اب بہم انتشار اور اختلاف اور انتخابی نتائج پر عدم اعتماد کا کھلن کھلا آ امکان موجود ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ نا پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے انتخابی نتائج ایک پارٹی جو ہارے گی وہ نہیں مانے گی جو جیت جائے گی وہ بھی کہے گی دھاندلی کی کوشش ہوئی اس کی باوجود ہم جیت گئے اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو اگلے قومی پھر اگلے جو قومی انتخابات ہوں گے اس پر جو انتخابات میں جو پنجاب میں اور خیبر پختونخواہ میں اگر پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی تو پی ڈی ایم کی پارٹیز کہیں گی دیکھیں گے جی ان حکومتوں کے ہوتے ہوئے یہ انتخابی نتائج ہمیں قومی سبجھے کہ قبول نہیں ہوں گے تو بہت گنجلک بہران بن گیا ہے اس کا بہترین راستہ یہ تھا کہ سیاستدانی اس کا حل نکالتے لیکن آج بھی ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ میں سیاسی جماعتوں نے آپ اس میں کنسلٹ نہیں کیا اور ایک رائے نہیں بنائی تو ناظرین میں سبجتا ہوں کہ اس فیصلے کے بعد جو ہے سیاسی بہران کم ہونے کی بجائے بڑھ جائے گا بھلے آپ نے آئینی بہران آرٹیکل ٹو فورٹی فور کی حد تک آپ نے بھلے حل کر لیا ہو ناظرین ہم نے دیکھا کہ مریم نواز ایک بڑی طفانی بیانیاں لے کر آ رہی ہیں وہ بڑی حملہ آبر ہوئی ہیں گینگ آف فائف کے خلاف جو ان کے بقول یہ سادش دو ہزار سترہ میں نواز شریف کی حکومت کو نکاہ نواز شریف کو مدارت عزمہ سے نکالنے اور تاہیات نااہل کرنے سے ہوئی وہ کہتی ہیں جب تک یہ ساب ناانصافی ختم نہیں ہوتی تب تک انتخابات نہیں ہوں گے پہلے انصاف ہوگا پھر انتخاب ہوگا جیسے پہلے نعرہ لگا تھا بھٹو صاحب کے خلاف جاؤلک کے زمانے میں کے پہلے اصاب پھر انتخاب بھٹو صاحب کو فانسی لگا دیا گیا اس کے بعد جس پہ تعلیہ بجائی پی این اے کی تمام پارٹیز نے اور اس کے بعد غیر سیاسی بنیادوں پر انتخابات ہوئے اور ایک طویل عرصے کے لیے جاؤلک کی عامریت مسلس ہوگئی آج بڑی نواز یہ کہہ رہی ہیں کہ پہلے انصاف پھر انتخاب وہ کہتی ہے کہ امران ایک ایک پلڑا برابر کیا جائے اور ایمن پلائنگ فیڈل دیا جائے یعنی نواز شریف پہ مقدمات ختم کیے جائیں ان کی تائہات ناہلی ختم کی جائے انہیں جو القابات سے نوازا گیا جزیز صاحبان نے سسلی اور مافیا کہا اور انہاں نے کیا کچھ کہا وہ جب تک واپس نہیں ہوتے اس پر مافی نہیں ہوتی مانگی جاتی تب تک انتخابات کا سوال نہیں پیدا ہوتا مطلب یہ کہ مریم نواز بھی اب ایک طرح سے دھمکی دے رہی ہیں اور وہ غالباً یہ بھی ممکن ہے کہ اگر یہ انتخابات کی تاریخ اعلان ہو گئی جلد مثال کے طور پر یہ جو ہمارے اٹورلنج جنرل ہیں شہداد علیہ صاحب نے انہوں نے کہا کہ یہ پچیس اپریل تک ہو سکتے یہ الیکشن لیکن الیکشن کمیشن جو ہے یہ انظامات شاید نہ کر پائے پچیس اپریل تک بھی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک صورتحال ٹھیک نہیں ہے ملک کی جو بنی ہے عدالتیں ظاہر ہیں کہ سیاسی معاملات حل نہیں کر سکتی عدالتوں نے تو آئینی معاملات ہی کو دیکھنا ہوتا ہے اور ابھی یہ جھگڑا موجود ہے کہ یہ فیصلہ پانچ رکنی بینچ نے کیا ہے یہ فل کوٹ نے نہیں کیا اس پر اطراز برقرار رہے گا اور یہ دوبارہ اٹھ سکتا ہے کیونکہ بہت سارے آئینی سوالات ہیں جس طرح سکسٹی سری اے کی جو جو تشریح کی گئی جس سے یہ سارا بہران پیدا ہوا جس کے نزیجے میں پنجاب کی آہ اسمبلی جو ہے وہ آہ اس میں آہ حکومتی تبدیلی آئی حمزہ شہباز کی جگہ آہ چودری پرویزل آئی آہ بن گئے وزیراعالہ کیونکہ جن لوگوں نے پی ٹی آئی کے رینکس کو چھوڑ کر ووڑ ڈالا تھا وہ آہ آہ عدالت عزمہ نے آہ اس ووڑ کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس کی تشریح بلکل ایسے کر دی کہ وہ شک شک نہ رہی اور دو ججو نے کہا اختلافی ججو نے کہ بھئی یہ آہ جو تین پانچ کے فیصلے میں آہ دو ججو نے کہا تھا کہ یہ تو آپ دوبارہ آئین کو لکھ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آہ اس سپریم کورٹ کی اس مداخلت کے باوجود بوران رہے گا آہ عدلیہ کے اندر جو خلفشار ہمیں نظر آیا جو انتشار نظر آیا جو ہمیں گروپ بندی صاف نظر آئی اور جو ہمیں لوگوں کے بلانات صاف نظر آئے وہ کوئی ہماری عدلیہ کے لیے آہ کے مستقبل کے لیے اور حال کے لیے کوئی اچھا شبون نہیں ہے آہ اس پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے آہ تو ناظرین آہ تو کل فیصلہ ہو جائے گا انتخابات کروانے پڑے گے نوے دن میں نہیں ہو سکتے لیکن فور ہی کرانے پڑے گے وہ پچیس اپریل کو نہ ہو مئی کے کسی آہ آہ وست میں ہو جائیں لیکن اس کا دار و مزار اس پر ہے کہ انظامیاں اس کیلئی تیار ہے یا نہیں ہے الیکشن کمیشن تیار کس حد تک تیار ہے یا نہیں ہے لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ ہے کہ یہ جو الیکشن پنجاب اور خیبر پختون خواہ میں ہوں گے یہ پرانی مردب شماری پہ ہوں گے اور وفاقی ہی اور سندھ کی اور بلوزستان کے جو الیکشن ہوں گے وہ نئی دو ہزار تیس کی مردب شماری کی بنیاد پر ہوں گے تو ناظرین مجھے اجاز دیجئے آہ بہتر ہوتا کہ یہ فل کورٹ بیٹھتا اور ان تمام ساری آئینی گتھیوں کو بشمول سکسی تھری اے کی جو تشریح کی گئی بشمول جو نواز شریف کی تاہیات میں اہلی کی گئی اب بشمول جو اور بہت سارے ایسے آئینی متضاد فیصلے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے مختلف میچز کرتے رہے ہیں ان کے حوالے سے ہماری جورسپرونڈنس میں جو ایک کرائسز بنا ہے اسے حل کیا جا سکتا سپریم کورٹ کے اس پانچ لکنی میچ نے یقیناً جیسے کہتے ہیں لٹرل انٹرپریشن لفظی تشریح کی ہے اور آئین کی پوری سپیرٹ کو آہ پر اس نے نظر نہیں ڈالی ہے بلکہ اس سارے معاملے کو پہلو کو نظر انداز کیا ہے اور فونگس کیا ہے آرٹیکل ٹو فورٹی فور پہ کہ جناب نوے دن لکھا ہوئے آئین میں یہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس فیصلے کے بعد بھی یہ سیاسی کراسیس چلے گا اور مجھے یہ پنجاب اور خیبر پختون خواہ کے انتخابات میں آہ بہت خلفشار ہوتی نظر آتی ہے اور اس کے بعد مجھے قومی اسملی کے انتخابات پہ بھی آہ لگتا یہ ہے کہ وہ بھی بہران کا شکار ہوں گے لگتا مطلب یہ ہوا کہ انتخابی عمل سے بھی سیاسی بہران حل ہونا ہوتا مجھے نظر نہیں آرہا یہ تب ہی حل ہو سکتا تھا کہ تمام پارلیمنٹ بیٹھتی تمام پارٹیاں بیٹھتی اور کسی سیاست سمجھ ہوتے پر پہنچتی اور ایک rules of the game پر تفاہ کرتی لیکن ایسا نہیں ہو رہا پاکستان کا کہ سیاست کا اللہ ہی حافظ ہے مجھے بدلوں کی نشریات سے اجازہ دیجئے اور بدلوں کی نشریات کو ضرور سبسکرائب دیجئے